آج پردرشن کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی زمین ان کا کوئی وجود جمہو کشمیر کے اندر نہیں رہا ہے ان کا جو ایک ہتھکنڈا تھا کہ جات اور مذہب کی راجنیتی میں وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز جمہو کشمیر میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جو باہر سے بابو لوگ لائے ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ یہاں برشٹا چار جو ہے وہ پورے طریقے سے تیس تیس لاکھ روپے میں یہاں ایک نوکری بک رہی ہے نہ کوئی بجلی کا پوچھنے والا ہے نہ پانی کا پوچھنے والا ہے ڈیولپمنٹ سے جمہو کشمیر کو پورے طریقے سے محروم کیا گیا ہے اور یہاں کے لوگوں کے اندر ایک بھاری روش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک چنی ہوئی سرکار ہو اور ان کو اپنے نمائندے مل سکیں جن کے ساتھ وہ اپنے مطالبے جو ہیں وہ شیئر کر سکیں اور لوگوں کی سمسیوں کا سمدان ہو سکے لیکن غیر قانونی طریقے سے جمہو کشمیر کو جو ہے وہ ڈینائی کی جا رہی ہے جمہو کشمیر کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بندک بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں کے جمہوری ادھکاروں کے اوپر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ ناکے والد سمدان کا اُلنگن ہے بلکہ سپریم پورٹ کے ادیشوں کی بھی کھلنے اڑا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہ ناقابل برداشت ہے اور اس لیے ہمارا پردرشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی اب انڈیا کے جو یہاں نرواجچن شدن ہے وہاں پہ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن بھی ایک کٹھ پتلی بنا ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کے ویرود میں آج یہاں پر درشن ہوا رہا چھتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کے ویرود میں آج یہاں پہ ہو رہا ہے